اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے سکس کلاس سٹارٹ کی ہوئی تھی سکس کلاس میں نے ایکسسائز سٹارٹ کی تھی 2.2 اور اس کے 4 قویسٹنز ہم نے 3 قویسٹنز سور کر لیے تھے آج ہم نے 4 قویسٹنز کرنا ہے اس کا 4 قویسٹن اگر ہم ریڈ کریں تو لکھا ہوا ہے find the sum of smallest 3 digit number and largest 2 digit number تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے کرنا ہے ایکسسائز 2.2 اور اس میں ہم نے question number 4 سٹارٹ کرنا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے find the sum of smallest 3 digit number تو فرسٹ آف آل ہم find کر لیتے ہیں smallest 3 digit number smallest 3 digit number کون سا ہونا چاہیے whole numbers میں آپ نے یہ بتانا ہے smallest 3 digit number کون سا ہوگا تو whole number میں smallest 3 digit number جو ہوتا ہے وہ 100 ہوتا ہے اب اس میں 3 digits ہیں zero zero and one اب 3 digits میں 100 جو ہے وہ smallest number ہے اس سے بڑا نمبر کون سا ہوتا ہے 3 digits میں 100 and 1 ہوتا ہے اس سے بڑا نمبر کون سا ہوتا ہے 100 and 2 ہوتا ہے اس سے بڑا نمبر 100 and 3 ہوتا ہے تو smallest جو 3 digit whole number ہے وہ ہمارے پاس 100 ہوگا اس کو ہم نے add کرنا ہے sum کرنا ہے largest 2 digit number number largest 2 digit number کا کیا مطلب ہے جس میں 2 digits ہوں whole numbers تو وہ ہمارے پاس 99 ہے اب ہم نے کیا find کرنا ہے sum find کرنا ہے تو ہمارے پاس sum کس کے equal ہوگا تو ہم نے اگر ان کو add کر دیں تو 100 plus 99 تو ان کا sum ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گا 199 کے sum find کرنا ہم نے سیکھا ہوا ہے 100 میں ہم add کریں گے 99 کو 0 میں جب ہم 9 add کرتے ہیں تو 9 آتا ہے 0 میں جب ہم 9 add کرتے ہیں تو ہمارے پاس 9 آتا ہے 1 as it ویسے آ جائے گا تو ہمارے پاس answer کیا ہوگا 199 ہم نے add کرنا سیکھا ہوا ہے 0 میں اگر آپ 9 کو add کریں تو آپ کے پاس 9 آتا ہے پھر 0 میں 9 کو add کریں 9 آتا ہے 1 as it آ جائے گا تو یہ 199 ہو گیا یہ question ہمارا solution ہوگی next دیکھیں question number 5 ہے آپ سے پوچھا گیا ہے find the difference between the largest question number 5 ہے find the difference between the largest 3 digit hole number and the smallest 4 digit hole number تو سب سے پہلے ہم یہ find کریں گے largest 3 digit number ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے number 1 ہم find کرتے ہیں largest 3 digits number is equal to چھو ہمارے پاس largest 3 digit number ہوگا وہ کونسا ہوگا 999 یہ largest 3 digit hole number ہے اب ہم نے اس کا difference find کرنا ہے and the smallest 4 digit hole number smallest 4 digit number تو small 4 digit number کونسا ہوگا وہ ہمارے پاس 1000 ہو جائے گا اب اس سے بڑا number کونسا ہوتا ہے یہ 4 digit میں سب سے چھوٹا number ہے یہ 4 digit میں سب سے چھوٹا number ہے تو اس سے number کونسا ہوگا 1001 1002 1003 تو یہ 4 digit میں ہمارے پاس national number میں سب سے چھوٹا number ہے اب ہم نے ان کا difference find کرنا ہے difference of numbers وہ کیا جائے گا آپ سے بڑا number کونسا ہے 1000 ہے 1000 میں آپ نے 99 کو سبٹریکٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح بھی کھا سکتے آپ کو بتا ہے 1000 میں سے 99 کو سبٹریکٹ کریں گے آپ نے سیکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں 90 میں سے 9 کو سبٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا تو اب کیا کریں گے یہ یہاں سے 1 کیری کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کے پاس کوئی نمبر نہیں یہ ہاں سے کیری کرنے کوشش کرے گا اس کے پاس el لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 9 میں سے 9 تو سبٹریکٹ کریں گے تو 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس آنسر کس کے equal آجائے گا 1 کے equal آجائے بس من جا گئی ہے اب نیکسٹ ہم دیکھیں یہ کوشش نمبر 5 تھا ہمارے پاس اگر ہم نمبر سکس دیکھیں کوشش نمبر سکس لکھا ہوا ہے سپٹریکٹ دا سمالیسٹ ہول نمبر فرام دا سمالیسٹ نیچرل نمبر تو فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کوشش نمبر سکس سپٹریکٹ سمالیسٹ ہول نمبر فرام دا سمالیس نیچرل نمبر سمالیسٹ ہم پہلے فائنڈ کر لیتے ہیں سمالیسٹ ہول نمبر is ایکول ٹو سمالیسٹ ہول نمبر کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے سمالیسٹ نیچرل نمبر سمالیسٹ ہمارے پاس نیچرل نمبر کون سا ہوتا ہے وہ ون ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے ہم نے جو چیز فائنڈ کرنی ہے سمالیسٹ ہول نمبر کو سبٹریکٹ کرنا ہے ہم نے سمالیسٹ نیچرل نمبر میں سے تو سبٹریکشن آف گیون نمبر وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہم سے جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے سمالیسٹ ہول نمبر کو سبٹریکٹ کرنا ہے سمالیسٹ نیچرل نمبر میں تو ہمارے پاس نیچرل نمبر کون سا ہے ون اور ہول نمبر کون سا سمال آس زیرو اس میں سے اس کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے ون تو یہ ایکسرسائز ہمارے پاس 2.2 یہ کمپلیٹ ہو گئی آپ یہ ریجسٹر پہ بھی کر سکتے ہیں شیٹس پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ ایزی محسوس کریں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ یہ کوئیسٹنز شیٹ پہ کرنا سٹارٹ کر دیں پہلے بچوں کو کافی ڈیفکلٹیز ہوئی تھی تو کہ ریجسٹر پہ لکھیں یہ کوئیسٹنز اور سکول میں جب آپ کو ایک ہی دن میں چیک کر کے ریٹرن کر دیا جائے گا آپ کو میسج کیا جائے گا ایک ہی دن میں آپ دوبارہ پھر لے جائیے گا thank you so much اللہ حافظ